بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو این ایس ہیلڈی ٹپس میں آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سے ریشمی کباب ہم نے پہلے بھی ریشمی کباب کی مختلف ریسپیز دے ہیں اس بار ایک نیو ریسپی کے ساتھ آئے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس پیسیز ہے اور منسر ہے تو آپ منسر میں گھر میں بنا سکتے ہیں یا آپ بزار سے لیے سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان لگے میں نے اس کو پیسیز کو منس کر لیا ہے اس کے بعد جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں بریڈ لیں گے چیز اور مکھن میں نے ون بیگر ٹیبل سپون جو ہے چیز لیا ہے اور ٹی سپون جو ہے بٹر لیا ہے چھے سے آٹھ میں نے ہری مچے لیے پیس کے رکھ لیے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ٹیس کی طرح سے اس کو بڑھا سکتے ہیں پیاز لسن اور ادھرک ان سب کو پیس کر میں نے ان کا پانی نکال لیا ہے اور جو مسالے آپ کو چاہیے وہ ہیں لال مرچ کالی مرچ دڑھر مرچ میں نے لیا ہے یہاں پہ اور پیساوہ زیرا سفید مرچ اور پیساوہ سکر دھنیا دو چمچ پیسیوہ ریڈ پاوڈر ون ٹیبل سپون بلیک پیپا ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلیز یہ آپ درفر لے لیں ٹیس کیلئے ون ٹیس سپون وائٹ پیپا اور درفر مرچ میں نے آپ پہ سوری درفر دھنیا جو وہ بھی دو چمچ لیا ہے اب ان سب انکریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے اور نمک آپ کا حضی زائی کا ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے اور ان کو شیپ دے دیں گے الحمدللہ دیکھیں یہ ہم نے اسے سے سارے انگریڈینٹس مکس کر لیں ابھی ہم اس کو جو شیپ دیں گے شیپ کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو بیس کر لیں اور پھر سے آپ ریشمی کباب کی جو شیپ سے شیپ کر لیں اس طرح سے آپ اس کو شیپ دے لیں اور شیپ کر کے لیتنے کے بعد ہم اس کو آپ کی مرضی ہے فرائی کرنے چاہیں فرائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ شیپ دینے کے بعد اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اوہن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اوہن میں بھی لگا رہے ہیں تو شیپ دینے کے بعد یہ سیخوں میں لگانے کے بعد آپ اس کو پہلے 180 ڈگری پہ رکھیں اور جب وہ فرائی سے گولڈن ہو جائے تو 200 پہ کر لیں اس کو فرائی کر لیں اس طرح ہم شیپ دے لیتے ہیں پھر آپ کو فرائی کر کے بتاتے ہیں اس کو شیپ کر لیں آپ نے اسے فرائی کر لیں اوہن میں بھی بتا دیا اوہن میں بنا رہے ہیں تو اس میں آپ 2 ڈیبل سپون ڈالیں اس کے بیٹر میں اس کو 180 پہ پہ سٹارٹنگ پہ لگائیں اور 200 پہ اس کے بعد تیمپریچر انکریز کریں تو 15-20 منٹ آپ کا یہ ریڈی ہو چاہے گا اور اگر آپ نے فرائی کرنے تو آپ میڈیوم فرائی کرنے اگر آپ کو فرائی کرنے نہیں ہے دونوں آپ کے پر چوئیس ہیں انہیں بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں وہ لام ٹائم بھوٹ کے لیے یہ ہے تو آپ کو فرائی کرنے کٹھا اگر آپ کو فرائی کرنے دونوں کو سکتے ہیں دونوں کو سکتے ہیں کٹھا اپنے لائی پھلیں سکتے ہیں اگر آپ کو جنگیام guitars اب دونوں کو دوسرے موجود پھنیں کیا کہ چھتے ہیں پھنے کیا کہ اس کیا کہ کچھ رہے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سریشمی کباب جو ہیں وہ نکل لیا ہے بہت ہی تیسی ہے آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ پراچھے کے ساتھ کھانا جاتے ہیں پراچھے کے ساتھ کھائیں آپ اگر اس کا چپاتی رول بنانا چاہتے ہیں یا شوارگوں میں سمال کا تبدیلہ سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری ریسپی میں ریسپی کو تھنکیو سو مچ بھی ملیں گے آپ سے ایک نوریسپی میں اللہ حافظ موسیقی